اسلام علیکم ناظرین کے بھی نیوز کی مارننگ قبروں میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی حکان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو تلنگانہ خاننصاص اسمبلی کے سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبی نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت اور سیکیولرزم کی تحفظ کے لیے راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترہ کا آغاز کرتے ہوئے ملک کے عوام کے حوصلوں کو بڑھانے کا کام کیا ایسے وقت جبکہ ملک میں فرقہ پرست طاقتیں سر اٹھا رہی ہیں راہل گاندھی عوام کو فرقہ پرست سیاست سے بچانے کی مہم پر ہیں ہیدرباد میں کانگریس کے مدوبین کے جلاس میں پارٹی کی صدارت کے لیے راہل گاندھی کے حق میں قراردات کی تائید کرتے ہوئے محمد علی شبی نے کہا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ کا مقصد عوام کو متحد کرنا ہے راہل گاندھی صرف کانگریس پارٹی کی نہیں بلکہ ملک کے قائد ہیں نہرو اور گاندھی خاندانے ملک کے لیے عظیم خربانیاں دی ہیں ملک کی ترقی اور خاص طور پر آئی آئی ٹی جیسے اداروں کا خیام کانگریس کی دین ہے محمد علی شبی نے کہا ہے کہ ہندرہ گاندھی اور راجب گاندھی نے ملک کی سلامتی اور یکجہتی کے لیے اپنی جانوں کو خربان کیا ایسے خاندان کے وارث راہل گاندھی کو کانگریس پارٹی کی صدارت کی ذمہ داری خبول کرنی چاہیے ہندوستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان ہیدرباد میں کھیلے جانے والے ٹرک کرکٹ میچ کے تعلق سے شائقین کرکٹ میں جوش دیکھا جا رہا جم خانہ گراؤنڈ پر ٹکٹ کی فروخت جاری ہے جہاں عوام کا حجوم امٹ پڑا رات سے ہی لوگ ٹکٹ خریدنے کے لیے جما تھے جم خانہ گراؤنڈ کے پاس ٹکٹ خریدنے کے لیے لوگوں میں دھکم پہل آج دیکھی گئی جس کی وجہ سے بیس افراد زاقمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا سورتحال کو دیکھتے ہوئے پولیس کو لاتھی چارچ کرنا پڑا اس دوران یہ افعہ پھیل گئی تھی کہ بھگدر میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ پولیس نے اس کی ترجید کی آئندہ اتوار کو ہیدرباد کے اپل سٹیڈیم میں ہند آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ کھیلا جانے والا ہے چیف میسٹر چندر شیخ حراؤ نے اسمبلی حلقے منگوڑ میں تلنگانہ راشتر سمیتی ٹی آر ایس کی بھاری اکثریت سے کامیابی کو یقینی خرار دیتے ہوئے سابق رکن اسمبلی کے پرباہ کا رڈی کو امیدوار بنانے کا اشارہ دیا پارٹی کا کہنا ہے کہ منگوڑ اسمبلی حلقے میں اصل مخابلہ ٹی آر ایس اور کانگریس کے درمیان ہے بی جے پی تیسرے مقام پر ہے چیف میسٹر کیسیا نے پرگتی بھون میں زلے نل گنڈا کے ٹی آر ایس خائدین کا اجلاس طلب کیا اور اسمبلی حلقے منگوڑ کے زمنی انتخابات کا جائزہ لیا اس اجلاس میں ریاستی وزیر برخی جگدیش رڈی رکن خانساس کانسل ٹی رویندر راو ٹی آر ایس کے ارکان اسمبلی جی کی شور سی لنگ گیا سابق رکن اسمبلی کے پرباہ کا رڈی کے علاوہ دوسروں نے شرکت کی تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی اور تلنگانہ ریاستی اقلیتی مالیاتی فائنانس کی سرگرمیا نئے صدو نشین کے جائزہ لینے کے بعد بھی اب تک شروع نہیں ہو پائی جبکہ دونوں صدو نشین نے اپنے جائزہ حاصل کرنے کے فوری بعد اس بات کا اعلان کیا تھا دونوں اداروں کی بند اسکیمات کو فوری طور پر شروع کرنے کے اخدامات کیا جائیں گے اور اداروں کی کارگردگی کو بہتر بنایا جائے گا لیکن دونوں ہی اداروں میں ایسا ممکن نہیں ہو پایا ہے جو کہ دیاست لنگانہ میں اردو زبان کی حالت زار اور اخلیتوں کی موشی بہتری کے لیے خیم کیے گئے ادارے سے حکومت اور سرکاری اہدداروں کی ادم دلچسپی کو ثابت کرتا ہے اردو اکیڈمی اور ریاستی اخلیتی مالیاتی کارپریشن کے سکیمات کے احیاء کے سلسلے میں حکومت کو روانہ کیے جانے والے مکتوبات پر اہدداروں کی جانب سے کاروائی کے بجائے انہیں برفدان کی نظر کرتے ہوئے سدونشین کے منصوبوں پر پانی پھیڑتے ہوئے حکومت کی نیک نامی کو متاثر کرنے کیا جانے لگا ہے ان اداروں کی کارگردگی کو بہتر بنانے اور اسکیمات کے احیاء کے لیے سدونشین کے جانب سے کیے جانے والے اخدامات میں پیدا کی جانے والی رکاوٹ کے سلسلے میں کہا جا رہا کہ حکومت اور متعلقہ وزیر کے متعدد مرتبہ توجہ دہانے کے باوجود اسکیمات کے احیاء کے اخدامات کے بجائے نیکمی آخریتی بہبود کے اہدداروں کے جانب سے حکومت کی منظوری کے بعد دوبارہ حکومت کو فائل روانہ کرتے ہوئی یہ کہا جا رہا کہ حکومت کی رائے حاصل کی جا رہی ہے جھوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیٹ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جونوں کے سکشمتنگ عوستہ میں پہنچا دیتی ہے بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کر ایک رہا جونیور پوڑی جور پوڑی جور پوڑی جور چهم ممکابل اس کا مہنم ، بارانگانا ممک chosen مبال شرے ممک بارانک singer شُحمہ کمٹ گرس المشارش گرسی اپنى باته مدف complete دار سجکر On سیلاب سے متاظرہ پاکستانی عوام پر حکومت کی جانب سے مہنگائی کا ایک اور بم گرا ملک میں پیٹرول کی قیمتوں میں مزید ایک روپے پیٹرول کی نئی قیمت دو سو سنتیس روپے تریالیس پیسے فی لیچر ہو گئی دوسری جانب لائٹ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے چھبیس پیسے فی لیٹر اور مٹی کے تیل کی قیمت میں آٹھ روپے تیس پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی حکومت پاکستان کے فائنانس ڈیویشن کے ایک نوٹیفیکیشن میں 31 ستمبر کو لائٹ ڈیزل کی قیمت 4 روپے 26 پیسے فی لیٹر اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 8 روپے 30 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی جبکہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ تبدیل کی عالمی قیمتوں میں اتا چڑھا اور شرع مبادلہ میں تبدیلی ہے پاکستان میں حالی سلاب اور بارشوں کے بعد ملک کو شدید جانی اور مالی نقصان کا سامنا ہے مونسون کی شدید بارشوں کے بعد سلاب میں 1500 سے زیادہ افراد ہلاک اور تقریبا 33 ملین افراد متاثر ہوئے ملک میں اس سال مونسون کی یہ بارشیں معامل سے 190 فیصد زیادہ ہوئی اس صورتحال نے ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کر دیا پیٹرول کی قیمت بڑھتے ساتھ ہی عوام اور آپوزیشن کی جانب سے سوشل میڈیا پر بھی ایک توفان برپا ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کا کہنا ہے کہ دنیا میں پیٹرول اور پوم آئل کی قیمتیں کریش کر چکی ہیں تاہم پاکستان میں عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر جاری کے بیان میں وفاد چودری نے کہا ہے کہ اگر یہ حکومت برخرا رہی تو میڈل کلاس مکمل طور پر غربت کی لکیر سے نیچے چلی جائے گی صدر روس ولاد میر پوتن نے مغریب پر جوہری بلیک میلنگ میں ملوث ہونے کا الزام آیت کرتے ہوئے انہیں خبردار کیا کہ ان کے پاس جواب دینے کے لیے ایسے بہت سے ہتھیار ہیں جو نیٹو کے پاس بھی موجود نہیں دوسری طرف انہوں نے یوکرین کی جنگ میں مزید تین لاکھ فوجی بھیجنے کا اعلان کر دیا روسی قوم سے ایک غیر معامل خطاب میں ولاد میر پوتن نے کہا کہ وہ برڈ نہیں مار رہے ہیں اور اگر روسی سرزمین کو خطرہ ہوا تو ہمارے پاس دستیاب تمام ذراع مغریب کے خلاف استعمال کریں گے ولاد میر پوتن نے فوجی جوانوں کو متحرک کرنے حکم دیا ہے یہ ایک ایسا قدم ہے جس کے بارے میں روس کے وزیر دفاع نے کہا کہ تقریباً تین لاکھ فوجیوں کو تیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے مائدرس بابا آجم کان بینگاڑی ملک پیٹ ہائدربا جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد کیوں ہوتا ہے جھوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جھوڑوں میں جھکڑا کیوں ہو جاتی ہے جھوڑوں میں سو جاتی ہے کیوں بن جاتی ہے جھوڑوں میں گاٹ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی اے جھوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھتنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند اوبزر کر کے جھوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جھوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جھوڑوں کے ماسپیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سنافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جھوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے اسے کے ساتھ کے بی ای نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ